بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سٹی ایس میں جو ویکنسیز آئی میں ہیں وومن پولیس کی جس میں تین پاسٹ ہیں پولیس کانسٹیبل، سسیو اور سپیو الگ الگ دیپارٹ ہیں تین تو اس ہے ٹوٹل سندھ پولیس کی تو اس میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کو سٹی ایس کی ویب سائٹ پر اپنی پروفائل کمپلیٹ کرنی پڑے گی تو یہ ویڈیو اسی لیے ہے کہ آپ لوگ کو پتہ چل جائے کہ آپ لوگ نے اپنی پروفائل کس طرح کمپلیٹ کرنی ہے اس ویڈیو میں یہی بتایا ہے کہ آپ لوگ اپنی پروفائل کمپلیٹ کس طرح کریں گے اس کے بعد بینک چلان جو جنریٹ ہوگا وہ آپ نے اپنے فیل کرنا ہے اور بینک میں جمع کرانا ہے اس کے بعد اپلوڈ کرنا ہے چلان بینک کا تو اس ویڈیو میں میں نے صرف آپ کو پروفائل کمپلیٹ کرنے کا طریقہ بتایا ہے آپ لوگ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں سٹس کی ویڈیو اوپن کرنے کے بعد آپ کو اس طرح انٹرفیس آئے گا آپ یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں اگر یہاں پہ میرا اکاؤنٹ بنا ہوئے نیچے آپ دیکھ لیں یہاں پہ لکھا ہوئے do not have an account create an account اب اس پہ create an account پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنا full name لکھنا ہے پھر NIC نمبر لکھنا ہے پھر موبائل نمبر لکھنا ہے اپنا email address optional ہے اگر ہے تو لکھ دے نہیں ہے تو کوئی issue نہیں ہے اس کے بعد آپ نے password لکھنا ہے پھر send otp پہ کلک کریں گے آپ جب send otp پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس code receive ہوگا موبائل نمبر پہ آپ کو تو اس code کو آپ نے یہاں پہ otp code پہ انٹر کرنا ہے اس کے code انٹر کرنے کے بعد create an account پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کا account create ہو جائے گا تو میرا اس پہ account بنا ہوا ہے میں اس کو login کرتا ہوں تو login کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کچھ project نظر آئیں گے یہ send employees کا ہے اس کے بعد دوسرا جو project ہے وہ job opportunities for women in send police تو ہم نے اس کے لئے apply کرنا ہے تو ہم اس پہ جائیں گے view post پہ view post پہ click کرنے کے بعد آپ کو تین طرح کی یہاں پہ post نظر آئیں گے grade skill 7 in 9 نے بتا دیا 7 upgrade ہوگیا police constable کے skill تو یہاں پہ police constable ہے سب سے پہلے اس کے بعد نیچے اگر جائیں تو یہاں پہ ssu ہے اس کے بعد last میں ہیں spu special protection unit تو یہ تین طرح کی women کی jobs ہیں اس میں police میں تو آپ نے جس میں apply کرنا ہے تو آپ اس کو select کریں گے apply now پہ اس پہ click کریں گے میں مثال کے طور پر police constable select کرتا ہوں اس پہ apply now پہ click کرتا ہوں تو apply now پہ click کرنے یہ بعد انہوں نے بتایا کہ your profile is incomplete please complete your profile before apply for this post تو ہم ok کریں گے profile اپنی complete کرتے ہیں یہاں پہ تو انہوں نے یہاں پہ instruction بتائی ہوئی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے انہوں نے سب سے پہلے جو آپ کی picture اس پہ upload ہوگی وہ انہوں نے بتایا کہ selfie نہیں ہونی چاہیے کوئی front camera سے آپ کی picture نہیں کچھ ہونی چاہیے کسی کو بول دینا آپ کی picture کھینچ دے تو picture میں جو left side پہ gents کی اور نیچے female کی جو ہے male female کی جو تصویر جن پہ green tick ہوا ہے اس طرح کی آپ کی front face ہونا چاہیے بلکل straight ہونا چاہیے برابر میں جو ہیں left side یا right side نہیں دیکھیں یا نکاب میں تصویر نہ ہو تو reject کر دی جائے گیا آپ کی picture تو picture بلکل clear ہونی چاہیے front face ہونا چاہیے face clear نظر آنا چاہیے بلکل ستیدہ سامنے face ہونا چاہیے اس کے بعد اگر نیچے ہیں تو ہم یہاں پہ ہماری personal information ہوگی یہاں سے آپ نے اپنی personal information دینی ہے سب سے پہلے آپ کا full name ہے پھر cnc ہے پھر mobile number آپ نے ڈالنا ہے email address ہے پھر اس کے بعد آپ کے husband یا father کا نام آئے گا اس کے بعد guardian name ہے guardian name جو بھی ہے آپ اپنے husband کا ڈالنا چاہیں یا اپنے والد ساکھ پر ڈالنا چاہیں جو سرپرست ہوتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں تو relationship with guardian اگر آپ والد کا ڈالنا ہے تو father لکھ دیں اگر husband کا نام لکھ رہی ہیں تو اپنا husband لکھ دیں تو اس کے بعد gender آپ ہے یہاں پہ female select کر لینا کیونکہ post جو female کی ہے اور marital status جو ہے married ہیں یا single آپ لکھ دیں یہاں پہ اس کے بعد date of birth آپ نے لکھنی ہے پھر religion آ گیا پھر are you a government servant اگر آپ کسی government servant کے employee ہیں تو yes کر دیں نہیں تو یہاں پہ اس کو رہنے دیں اس کے بعد do you have any disability اگر کوئی disability ہے تو یہاں پہ yes کرنا وردہ نو تو یہ سارے جو آپ نے edit کرنے نیچے edit selection ہے اس پہ click کریں گے اس کے بعد یہ چیزیں edit ہوں گی آپ کی یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لینا اس میں اور اس کے بعد اس کے بعد جو next جو process ہے پرسنل information کے بعد یہاں پہ ہے address information سب سے پہلے آپ نے domicile کا district لکھنا ہے جو آپ domicile کا district ہے اس کے بعد domicile تحصیل تعلقہ آپ نے لکھنا ہے union council town committee اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ لکھ دینا یا کسی سے پوچھ لیں جہاں کے بھی آپ جہاں سے بھی belong کرتے ہیں domicile کا number آپ کو پر لکھا جگہ وہ لکھنا ہے پی rc form ڈی کا نمبر اس کا بھی form داری کلکھ نہیں ہے domicile urban یا ruler یا شہری تو آپ نے یہ لکھنا ہے اس کے بعد domicile ڈوپلی مطلب ڈوپلی آپ نے نکل بایا تھا تو اس کے بعد current address آپ same بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد permanent address بھی same اگر ہے نی سی پہ double ڈرس تو آپ الگ لکھیں گے اور current الگ لکھیں گے یہ سب کچھ edit section میں click کرنے کے بعد آپ اس کو edit کر سکتے ہیں اس کے بعد educational information پہ آپ پہ 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 سن میں آپ نے matric پاس کیا ہے وہ سن لکھنا ہے آپ پہ پہ سن مارک کلک اس کے بعد آپ کون سی تاریخ کو ریزل ڈیکلیئر ہوا تھا وہ تاریخ لکھ دیں آن اس کے بعد mark sheet attach mark sheet کرنی ہے کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ لکھ دیں اپنے جو بھی تھے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے last میں save کر دیں اس کو یہ educational ہو جائے گا اس کے بعد اس میں data وہ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے نیچے certificate اور diploma اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی certificate diploma ہیں تو آپ لوگ اس پہ upload سکتے ہیں edit section میں جا diploma کے بارے میں بتانے آپ نے کون سے diploma ہے اس certificate کون سے duration کیا اس کی start date کب تھا and date کب سے start کیا اس last date کیا institute کا نام ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے certificate اس کا attach کر نا ہے یہ ان کے لیے ہے جو office کے لیے جیسے class 4 کے لیے کسی clerk کے لیے apply کرتے ہیں ویسے اگر constable کے لیے apply کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ ضرور نہیں آپ matric enter education بتا دیں کوئی اتنا ضرورت نہیں اگر ہے تو آپ دے دیں نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے upload files پہ passport image یہاں پہ آپ پہ اپنی image passport size کی picture upload کرنی ہے یہ بھی کسی سے بنوا لیں اس کو پھر موبائل سے save کر کے آپ اس میں upload کر دیں پکچر کلیر ہونی چاہیے بلکل front ہونی چاہیے front face ان کا upload کلیر ہو چاہیے گلز یہ ہے کہ نکاب میں تصویر نہ لگ نکاب میں ریجیک کر دی جائے گی اس کے بعد آپ نے CNIC اپنی front side picture پکچر اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد نیچے back side پکچر اپلوڈ کرنی ہے CNIC corner آپ کے چاروں پورے آنے چاہیے یہ cam scanner میں اس لئے بتا رہا ہوں وہ آپ خود ہی cut کر دے گا پکچر تو میں اس کا طریقہ بھی اپلوڈ کو یوز کرنے کا بتا دوں بھی ہے تو یہ ساری چیزیں اپلوڈ کرنی ہیں آپ نے اس کے بعد آپ کی پروفائل ہو جائے گی تو آپ پروفائل ہو جائے گی تو آپ اس میں سے پولیس کونسٹیبل ایس ایو ایس پیو کی کسی سے بھی جوب میں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے بعد آپ لوگ کی پکچر وغیرہ کے لئے تو آپ لوگ اس کی مدد سے اپنے ڈاکومنٹ سٹی ایس کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دینا تو اگر آپ کوئی اپلیکیشن یوز کرنا نہ یا سمجھ نہ تو آپ اپنے سمبل کیمرے سے پکچر بنائیں اور گیلری سے سٹی ایس ویب رکھنا اللہ حافظ